بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلي على رسول اہل کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام اس سے پہلے میں نے صحابیات کے ناموں کی ایک ویڈیو بنائی تھی جو کافی لوگ دیکھ رہے ہیں اور پسند بھی کر رہے ہیں کچھ لوگوں نے درخواست کی کہ جس طریقے سے لڑکیوں کے لیے اپنے صحابیات کے نام کی ویڈیو بنائی ہیں اسی طریقے سے لڑکوں کے لیے بھی صحابہ کے نام کی ویڈیو بنا دیجئے چنانچہ ان کی درخواست پر میں نے یہ تقریباً سو نام لڑکوں کے لیے جو صحابہ کے ہیں منتخب کیے ہیں اور ایک چیز ہم اس میں یاد رکھیں کہ بہت سے لوگ صحابہ اور صحابیات کے جو نام ہوتے ہیں ان کے بھی معنی پوچھتے ہیں یہ بات ہم یاد رکھیں کہ اگر ہم اپنے بچوں یا بچی کا نام صحابہ یا صحابیات کے ناموں پر رکھ رہے ہیں تو پھر ان کے معنی پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے ان کے نام کی صرف نسبت ہی کافی ہوتی ہے اس لئے سو نام صحابہ کے میں نے منتخب کیے ہیں لڑکوں کے لیے ان میں معنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم کوئی بھی نام رکھیں صحابہ کی نسبت سے ہم نام رکھیں کہ نام رکھنا باعث برکت ہوگا چنانچہ ان میں سب سے پہلا نام وہ ہے ارقم ارقم یا صحابی کا نام ہے اور ارقم کے معنی آتے ہیں نیلا لیکن میں نے بتلایا کہ معنی کی طرف دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے صحابی کا نام ہے تو ارقم صحابی کا نام ہے یہ نام ہم اپنے بچے کا رکھ سکتے ہیں باعث برکت نام ہے دوسرا نام ہے اسیر اسیر اگر معنی دیکھیں تو معنی تو اس کے قیدی کے آتے ہیں لیکن اسیر چونکہ صحابی کا نام ہے اس لئے معنی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اسیر نام صحابی کی نسبت سے ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے ایاس ایاس یہ بھی صحابی کا نام ہے یہ بھی ہم اپنے بچے کے لئے منتخب کر سکتے ہیں ایک نام ہے تمیم تمیم یہ بھی صحابی کا نام ہے یہ بھی ہم اپنے بچے کا رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے ثابت ثابت یہ بھی صحابی کا نام ہے اور صحابی کا نام ہم اپنے بچے کا منتخب کر سکتے ہیں بہت اچھا نام ہے ایک نام ہے جبیر یہ جیم کے ساتھ اور انگلیش میں اس کی سپیلنگ آئے گی جے کے ساتھ جبیر جبیر یہ بھی صحابی کا نام ہے یہ نام بھی ہم اپنے بچے کا منتخب کر سکتے ہیں ایک نام ہے حاطب حاطب کے معنی آتے ہیں لکلی چگنے والا لیکن چونکہ صحابی کا نام ہے اس بنا پر یہ نام ہم اپنے بچے کا بغیر کسی تردد کے رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے حریث حریث یہ بھی صحابی کا نام ہے یہ بھی ہم اپنے بچے کا منتخب کر سکتے ہیں ایک نام ہے خلاد خلاد یہ بھی صحابی کا نام ہے یہ نام بھی ہم اپنے بچے کا رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے خنیس خنیس یہ بھی صحابی کا نام ہے یہ نام بھی اپنے بچے کے لیے ہم رکھ سکتے ہیں بابرکت نام ہے ایک نام ہے زکوان زکوان کے اصل معنی تو آتے ہیں ذہین کے اور یہ صحابی کا بھی نام ہے اس اعتبار سے یہ نام رکھنا معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے بہت اچھا نام ہے ایک نام ہے رافع رافع اس کے معنی آتے ہیں بلند اور صحابی کا نام ہے اس اعتبار سے رافع نام بھی رکھنا باعث برکت ہے ایک نام ہے ظاہر ظاہر کے اصل معنی آتے ہیں روشن چمکیلا اور چونکہ یہ صحابی کا بھی نام ہے اس اعتبار سے معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے یہ نام رکھنا بہت بہتر ہے باعث برکت ہے ایک نام ہے سائب سائب یہ بھی صحابی کا نام ہے یہ نام بھی ہم اپنے بچے کا منتخب کر سکتے ہیں ایک نام ہے سیماک سیماک یہ بھی صحابی کا نام گزرا ہے یہ نام بھی ہم اپنے بچے کے لئے منتخب کر سکتے ہیں ایک نام اس میں ہے سفیان سفیان یہ بھی صحابی کا نام ہے بہت خوبصورت نام ہے یہ نام بھی ہم اپنے بچے کا منتخب کر سکتے ہیں بہت اچھا نام ہے ایک نام ہے سالم سالم کے معنیاتیں سلامتی والا بہت پیارا نام ہے اور یہ صحابی کا نام ہے سالم نام بھی ہم اپنے بچے کا منتخب کر سکتے ہیں باعث برکت نام ہیں ایک نام ہے سوید سوید یہ بھی صحابی کا نام ہے یہ نام بھی صحابی کی نسبت سے ہم اپنے بچے کے لئے رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے صفوان صفوان یہ بھی صحابی کا نام ہے اور صفوان نام بھی بہت خوبصورت نام ہے یہ بھی ہم اپنے بچے کا منتخب کر سکتے ہیں ایک نام ہے عباد عباد یہ بھی صحابی کا نام گزرا ہے عباد نام بھی ہم اپنے بچے کا صحابی کی نسبت سے رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے قیس قیس یہ بھی صحابی گزرے ہیں قیس نام بھی ہم اپنے بچے کا رکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت نام ہے ایک نام ہے مالک مالک بن دینار یہ بھی صحابی گزرے ہیں اور تابعی بھی گزرے ہیں اس نام کے تو یہ نام بھی ہم اپنے بچے کا رکھ سکتے ہیں یہ بھی بائیث برکت نام ہے ایک نام ہے معاذ معاذ یہ بھی صحابی کا نام ہے معاذ نام بھی ہم اپنے بچے کا رکھ سکتے ہیں منتخب کر سکتے ہیں ایک نام ہے نوفل نوفل یہ بھی صحابی کا نام گزرا ہے یہ نام بھی ہم اپنے بچے کا رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے واقد واقد بھی صحابی کا نام گزرا ہے واقد نام بھی صحابی کی نسبت سے ہم منتخب کر سکتے ہیں ایک نام ہے وہب وہب کے معنی آتے ہیں عطیہ اور وہب صحابی کا نام گزرا ہے اس اعتبار سے وہب نام بھی ہم اپنے بچے کا منتخب کر سکتے ہیں ایک نام ہے ہلال ہلال کے اصل معنی آتے ہیں چاند اور صحابی کا بھی یہ نام گزرا ہے تو معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے یہ نام رکھنا باعث برکت ہے بہت خوبصورت نام ہے ایک نام ہے اخرم اخرم یہ بھی صحابی کا نام گزرا ہے یہ نام بھی ہم اپنے بچے کا منتخب کر سکتے ہیں اس طریقے سے ایک نام ہے ازہر ازہر کے معنی بھی آتے ہیں روشن چمکیلہ چمکدار ازہر بھی صحابی کا نام ہے ازہر نام بھی ہم اپنے بچے کا منتخب کر سکتے ہیں سی طریقے سے ایک نام ہے اسرم یہ بھی صحابی کا نام گزرا ہے اسرم نام بھی ہم اپنے بچے کا منتخب کر سکتے ہیں ایک نام ہے اسیرم اسیرم سوات سے یہ نام بھی صحابی کا گزرا ہے یہ نام بھی ہم اپنے بچے کا منتخب کر سکتے ہیں سی طریقے سے ایک نام ہے اسید اسید نام یہ بھی صحابی کا گزرا ہے اسید نام بھی ہم اپنے بچے کا منتخب کر سکتے ہیں اور رکھ سکتے ہیں بائیت برکت نام ہیں ایک نام ہے اسعد اسعد کے اصل معنی آتے ہیں نیک بخت نیک مرد اور اسعد یہ صحابی کا نام بھی گزرا ہے یہ معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے یہ نام رکھنا بہت خوبصورت ہے بہت بہتر ہے ایک نام ہے افلح افلح کے اصل معنی آتے ہیں کامیاب بہت زیادہ کامیاب اور افلح نام کے صحابی بھی گزرے ہیں اس لئے افلح نام رکھنا بھی درست دے ہیں یہ نام بھی ہم اپنے بچے کا منتخب کر سکتے ہیں بہت بابرکت نام ہے ایک نام ہے بودیل بودیل یہ بھی صحابی گزرے ہیں بودیل نام بھی صحابی کی نسبت سے ہم رکھ سکتے ہیں منتخب کر سکتے ہیں بہت سے لوگوں نے اس کو بدیل پڑھ رکھا ہے حالانکہ یہ بدیل نام نہیں ہے بلکہ اصل جو اس کا صحیح تلفظ ہے وہ بودیل ہے بودیل یہ صحابی گزرے ہیں بودیل نام بھی ہم اپنے بچے کا منتخب کر سکتے ہیں ایک نام ہے بریدہ بریدہ یہ بھی صحابی کا نام گزرا ہے بریدہ نام بھی ہم اپنے بچے کے لئے منتخب کر سکتے ہیں یہ بھی بابرکت نام ہے ایک نام ہے ثوبان ثوبان یہ بھی صحابی کا نام گزرا ہے یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے جریر یہ نام بھی صحابی کا گزرا ہے جریر نام بھی اپنے بچے کا ہم رکھ سکتے ہیں منتخب کر سکتے ہیں ایک نام ہے حضافہ حضافہ یہ بھی صحابی کا نام گزرا ہے حضافہ رام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اسی کے ہمنام ایک معنی ہے حضیفہ حضیفہ بھی صحابی کا نام گزرا ہے حضیفہ نام بھی ہم اپنے بچے کا منتخب کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک نام ہے حازم حازم یہ بھی صحابی کا نام گزرا ہے حازم نام بھی ہم اپنے بچے کا رکھ سکتے ہیں ہیں ایک نام ہے حابس حابس نام بھی صحابی کا ہے حابس نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے حبان حبان یہ بھی صحابی کا نام گزرا ہے یہ نام بھی ہم اپنے بچے کے لیے منتخب کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک نام ہے حیراش حیراش بھی صحابی کا نام ہے یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے حاجب حاجب یہ بھی صحابی کا نام ہے یہ بھی ہم اپنے بچے کا نام منتخب کر سکتے ہیں ایک نام ہے حنبل حنبل یہ بھی صحابی کا نام گزرا ہے یہ نام بھی ہم اپنے بچے کا منتخب کر سکتے ہیں اور رکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ایک نام ہے خزیم خزیم یہ بھی صحابی کا نام ہے یہ نام بھی ہم اپنے بچے کے لیے منتخب کر سکتے ہیں ایک نام ہے خزام خزام بھی صحابی کا نام گزرا ہے یہ نام بھی ہم اپنے بچے کے لئے منتخب کر سکتے ہیں ایک نام ہے خوریم خوریم یہ بھی صحابی کا نام ہے خوریم نام بھی ہم اپنے لڑکے کے لئے بچے کے لئے منتخب کر سکتے ہیں ایک نام ہے دارم دارم بھی صحابی کا نام گزرا ہے اس اعتبار سے دارم نام رکھنا بھی درست ہے بائیت برکت نام ہے ایک نام ہے دورید دورید یہ صحابی گزرے ہیں دورید بن سمہ دورید نام یہ بھی صحابی کا گزرا ہے درید نام بھی ہم اپنے بچے کے لئے منتخب کر سکتے ہیں سی طریقے سے ایک نام ہے دحیہ دحیہ قلبی یہ ایک صحابی گزرے ہیں دحیہ نام بھی ہم اپنے بچے کے لئے منتخب کر سکتے ہیں یہ بھی باعثِ برکت نام ہیں ایک نام ہے رکانہ رکانہ یہ بھی صحابی کا نام گزرا ہے یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے رزین رزین نام کے بھی صحابی گزرے ہیں یہ نام رکھنا بھی باعثِ برکت ہے اس طریقے سے ایک نام ہے رباح رباح یہ بھی صحابی کے نام گزرا ہے رباح نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں منتخب کر سکتے ہیں ایک نام ہے رقیم رقیم یہ بھی صحابی کا نام گزرا ہے رقیم نام بھی ہم اپنے بچے کے لئے منتخب کر سکتے ہیں یہ بھی خوبصورت نام ہے ایک نام ہے سراغہ سراغہ بن مالک یہ صحابی گزرے ہیں تو سراغہ نام بھی صحابی کی نزبت سے رکھنا بائیت برکت نام ہے اور بہت پیارا نام ہے سی طریقے سے ایک نام ہے سنان سنان یہ بھی صحابی گزرے ہیں یہ نام بھی ہم اپنے بچے کے لئے منتخب کر سکتے ہیں ایک نام ہے شوریح شوریح یہ یہ بھی صحابی گزرے ہیں شوریح نام بھی ہم اپنے بچے کا منتخب کر سکتے ہیں ایک نام ہے شبیب شبیب نام کے بھی ایک صحابی گزرے ہیں شبیب نام بھی ہم اپنے بچے کا منتخب کر سکتے ہیں بہت خوبصورت نام ہے ایک نام ہے زیماد زیماد یہ بھی صحابی گزرے ہیں زیماد نام بیم اپنے بچے کا منتخب کر سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے زیمام زیمام زواد کے ساتھ یہ نام بیم اپنے بچے کے لئے منتخب کر سکتے ہیں یہ بھی صحابی کا نام ہے ایک نام ہے آزب آزب یہ بھی صحابی کا نام گزرا ہے آزب نام بیم اپنے بچے کے لئے منتخب کر سکتے ہیں ایک نام ہے آقب عاقب یہ بھی صحابی کا نام گزرا ہے یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے عروہ عروہ یہ بھی صحابی گزرے ہیں عروہ نام بھی ہم اپنے بچے کے لئے منتخب کر سکتے ہیں ایک نام ہے طریف طریف یہ بھی صحابی گزرے ہیں طریف نام بھی ہم اپنے بچے کے لئے منتخب کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک نام ہے عبیدہ عبیدہ یہ بھی صحابی کا نام ہے عبیدہ نام بھی ہم اپنے بچے کے لئے منتخب کر سکتے ہیں ایک نام ہے زہیر یہ زو کے ساتھ اور انگلیش کے اندر اس کی سپیلنگ زیڑ سے آئے گی زہیر تو یہ نام بھی ہم اپنے بچے کا رکھ سکتے ہیں یہ بھی باعثِ برکت نام ہے صحابی کا نام ہے ایک نام ہے امار امار یہ بھی صحابی گزرے ہیں امار نام بھی ہم اپنے بچے کا رکھ سکتے ہیں منتخب کر سکتے ہیں ایک نام ہے عرباز عرباز یہ بھی صحابی گزرے ہیں عرباز نام بھی ہم اپنے بچے کے لئے منتخب کر سکتے ہیں ایک نام ہے اکریما اکریما یہ بھی صحابی کا نام گزرا ہے یہ نام بھی ہم اپنے بچے کا منتخب کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک نام ہے اکراش اکراش یہ بھی صحابی گزرے ہیں اکراش نام بھی ہم اپنے بچے کا رکھ سکتے ہیں صحابی کا نام یہ گزرا ہے ایک نام ہے القما القما نام بھی ہم اپنے بچے کا رکھ سکتے ہیں صحابی کا نام ہے ایک نام ہے اویمر اویمر بھی صحابی کا نام ہے اویمر نام رکھنا بھی اپنے بچے کے لیے باعث برکت ہے چونکہ صحابی کا نام ہے ایک نام ہے قدامہ قدامہ یہ بھی صحابی کا نام گزرا ہے قدامہ نام بھی ہم اپنے بچے کا منتخب کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک نام ہے لبید لبید یہ بھی صحابی کا نام گزرا ہے یہ نام بھی ہم اپنے بچے کا منتخب کر سکتے ہیں باعث برکت نام ہے اسی طریقے سے ایک نام ہے مرثد مرثد نام بھی اپنے بچے کا ہم رکھ سکتے ہیں صحابی کا نام گزرا ہے اس طریقے سے ایک نام ہے مازن مازن نام کے بھی ایک صحابی گزرے ہیں اس لئے مازن نام رکھنا بھی باعث ہے برکت ہے یہ بھی ہم اپنے بچے کا نام منتخب کر سکتے ہیں اس طریقے سے ایک نام ہے مہاجر مہاجر بنام کے بھی صحابی گزرے ہیں مہاجر نام بھی ہم اپنے بچے کے لئے منتخب کر سکتے ہیں ایک نام ہے نواز نواز نام بھی صحابی کا گزرا ہے یہ نام بھی ہم اپنے بچے کا منتخب کر سکتے ہیں اسے طریقے سے ایک نام ہے نافع نافع نام کے بھی ایک صحابی گزرے ہیں نافع نام بھی اپنے بچے کا ہم منتخب کر سکتے ہیں بائیث برکت نام ہے ایک نام ہے واثلہ واثلہ یہ بھی صحابی کا نام گزرا ہے واثلہ نام بھی ہم اپنے بچے کا منتخب کر سکتے ہیں اسے طریقے سے ایک نام ہے وائل وائل بھی صحابی کا نام گزرا ہے اس لئے وائل نام بھی ہم اپنے بچے کے لئے منتخب کر سکتے ہیں ایک نام ہے ورقہ ورقہ یہ بھی صحابی کا نام گزرا ہے اس لئے ورقہ نام بھی ہم اپنے بچے کے لئے منتخب کر سکتے ہیں ایک نام ہے ولید ولید نام کے بھی صحابی گزرے ہیں ولید نام بھی بچے کے لئے رکھنا باعث برکت ہے ایک نام ہے ہشام ہشام نام یہ بھی صحابی کا گزرا ہے اس لئے ہشام نام بھی ہم اپنے بچے کے لئے منتخب کر سکتے ہیں ایک نام ہے ہیثم ہیثم یہ بھی صحابی کا نام گزرا ہے ہیثم نام بھی ہم اپنے بچے کے لئے منتخب کر سکتے ہیں ایک نام ہے یسار یسار نام بھی صحابی کا گزرا ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے یمان یمان نام بھی صحابی کا گزرا ہے یمان نام بھی ہم اپنے بچے کے لئے منتخب کر سکتے ہیں صحابی کا نام ہے بائیت برکت نام ہیں ایک نام ہے عثمان حضرت عثمان غنی خلیفہ یہ نام بھی ہم اپنے بچے کا منتخب کر سکتے ہیں بہت پیارا نام ہے بہت خوبصورت نام ہے ایک نام ہے اویئینا اویئینا یہ بھی صحابی کا نام گزرا ہے یہ نام بھی ہم اپنے بچے کے لئے منتخب کر سکتے ہیں ایک نام ہے مائز مائز نام کے بھی صحابی گزرے ہیں اس لئے مائز نام بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے مرارہ مرارا یہ بھی صحابی کا نام گزرا ہے یہ نام بھی ہم اپنے بچے کا منتخب کر سکتے ہیں ایک نام ہے کعب کعب نام بھی صحابی کا گزرا ہے یہ نام بھی ہم اپنے بچے کا منتخب کر سکتے ہیں اس طریقے سے ایک نام ہے عوف حضرت عوف بن مالک تو عوف نام یہ بھی صحابی کا گزرا ہے عوف نام بھی ہم اپنے بچے کا رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے عمر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ تو عمر نام رکھنا بھی باعث برکت ہے بہت خوبصورت نام ہے ایک نام ہے علی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہم سب جانتے ہیں یہ بھی صحابی کا نام گزرا ہے بہت خوبصورت نام ہے باعث برکت نام ہے ایک نام ہے عباس حضرت پاک علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ یہ نام بھی ہم اپنے بچے کے لئے رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے طلحہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ طلحہ نام یہ بھی صحابی کا گزرا ہے یہ نام بھی ہم رکھنا یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں باعثِ برکت نام ہے اسے طریقے سے ایک آخری نام ہے طیب طیب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام ہے اور طیب کے معنی آتے ہیں پاک بہت اچھا اور طیب یہ صحابی کا بھی نام گزرا ہے نبی پاک علیہ السلام کا بھی نام گزرا ہے اس اعتبار سے طیب نام معنی کے اعتبار سے بھی بہت خوبصورت ہے اور نسبت کے اعتبار سے بھی بہت پیارا نام ہیں تو یہ تقریباً سو نام جو صحابہ کے ہیں کچھ ان میں غیر معنوس نام بھی ہے ہم جو اپنے بچوں کے لئے نئے نام منتخب کرتے ہیں تو نئے نام کی بجائے ہم اگر نئے نام رکھنا بھی چاہیں تو صحابہ کا نام رکھیں تاکہ ان کے نام کی نسبت بھی ہمارے لئے کافی ہو جائے اور ان کے نام کی نسبت سے اگر ہم اپنے بچے کا نام رکھیں گے تو ان کے زندگی کے اندر برکتیں بھی داخل ہوں گی فقط واللہ عالم